ناظرین ہم آپ کو اپنے نیوز چینل نیوز انالیٹی کا میں خوشحام دیت کہتے ہیں ناظرین بڑی ڈیویلمنٹ بڑی خبر پاکستان سے آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور سعودی ریبیا باہمی شراکتداری سے پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور اب اس آئل ریفائنری کی فانانسنگ کا بندوبست کر لیا گیا ہے یہ ریفائنری صوبہ بلوچستان گوادر میں لگائی جائے گی اس آئل ریفائنری کو تعمیر کرنے کی شراکتداری میں حصہ لے رہی ہیں سعودی ریبیا کی سب سے بڑی کمپنی سعودی ارام کو اور ان کے ساتھ شامل ہیں چار پاکستانی ٹاپ سٹیٹ اونڈ کمپنیز ان پاکستانی کمپنیز میں شامل ہیں پی ایس او پی پی ال گورنمنٹ ہالنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ اور او جی ڈی سی ایل ناظرین اس ریفائنری بنانے کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی اریبیا کی طرف سے شاید رکھی گئی تھی کہ پاکستان اس ریفائنری کا انجینرنگ پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کنٹریکٹر کو فائنلائز کرے یعنی آسان الفاظ میں سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ پاکستان اس عظیم الشان ریفائنری کی تعمیر کرنے والی کمپنی کو منتخب کرے لہذا پاکستان نے یہ شرط پوری کر دی ہے اور اس عائل ریفائنری کا ای پی سی کنٹریکٹ چائنیز کمپنی کو اوارڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں پاکستانی حکام اور چائنیز کمپنی کے درمیان ایم او یو بھی سائن کر لیا گیا ہے جس کے بعد سعودیہ نے بھی اس پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں ناظرین اس عائل ریفائنری پر دس بلین امریکی ڈالرز لاغت آئے گی اس دس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری میں سے تیس فیصد رقم سعودیہ ادا کرے گا تیس فیصد رقم پاکستان سٹیٹ عائل اور باقی ماندہ چالیس فیصد رقم کا بندو بس پاکستانی سٹیٹ اور کمپنیز پی پی ال جی ایچ پی ال اور او جی ڈی سی ال کریں گی یعنی سعودیہ اس پروجیکٹ کے لیے تین بلین یو ایس ڈالر فراہم کرے گا پی ایس او بھی تین بلین یو ایس ڈالر جبکہ باقی ماندہ سٹیک ہولڈرز چار بلین ڈالر سرمایہ کاری کریں گے ناظرین اس عائل ریفائنری کا قیام پاکستان میں جاری توانائی کے بہران کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی کل طلب جو کہ اٹھائیس ملین ٹن عائل کی ہے اس میں صرف گیارہ ملین ٹن ہی پاکستان میں ریفائن کر سکتا ہے باقی کا آئل پاکستان بیرون ممالک سے ریفائن حالت میں منگواتا ہے کیونکہ پاکستان میں گزشتہ دس سالوں میں کوئی بھی بڑی ریفائنری قائم نہیں کی جا سکی ناظرین پاکستانی ریفائنریز میں کروڈ آئل طلب سے کم ریفائن ہونے کی وجہ سے پاکستان باہر سے ڈیزل درامت کرنے کا فی بیرل اٹھارہ سے بیس ڈالر پریمیم ادا کرتا ہے اسی طرح پاکستان کو کروڈ آئل درامت کرنے کا دو ڈالر پریمیم فی بیرل تک ادا کرنا پڑتا ہے ناظرین اس آئل ریفائنری کا قیام سے پاکستان کو اربوں ڈالر سالانہ ذرہ مبادلہ کی بچت ہوگی جس سے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی ناظرین یہ ریفائنری گرین فیلڈ آئل ریفائنری ہوگی یعنی یہ ریفائنری بلکل نئے سیرے سے تعمیر کی جائے گی ناظرین اس آئل ریفائنری کی تعمیر سے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے جبکہ اس آئل ریفائنری سے تین لاکھ بیرل آئل لزانہ ریفائن کیا جا سکے گا لہذا یہ کپیسٹی کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری ہوگی جبکہ اس ریفائنری سے آئل کے علاوہ دوسری پٹرولیم مسنوات کی تیاری بھی ممکن ہو سکے گی اس آئل ریفائنری کے ساتھ ساتھ ایک جدید پیٹرو کیمیکل کمپلیکس آئل پائپ لائن کروڈ آئل سٹورج فسیلٹی اور دیگر یوٹیلٹیز کی تعمیر بھی کی جائے گی ناظرین اس دس بلین یو ایس ڈالر کی گوادر ریفائنری کی ڈیل فائنل ہونے کے بعد پاکستان کی معیشت پر بہت مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور پاکستان سٹروک اکسینج میں بہت تیزی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان سٹروک اکسینج نے دو سالوں میں پہلی بار اٹھالیس ہزار انڈیکس کروس کیا ہے یعنی اگست دوہزار اکیس کے بعد پاکستان سٹروک اکسینج کے انڈیکس نے یہ سطح ابور کی ہے آپ اسی بات سے اندارہ لگا لیں کہ اس ریفائنری کا قیام سے پاکستان کی معیشت پر بہت مصبت اثرات مرتب ہوں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نیوز کانلی چینل کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی سبسکرائب کیجئے اب نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے